کام کا اسٹریس ہماری سکن پر بہت ایفیکٹ دیتا ہے بھڑتی وی عمر ہماری جلد پر اثرات چھوڑتی ہے اس کے علاوہ میڈیسن بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں شگر یا بلڈ پرشر کے لیے وہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی سکن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یہ ریمیڈی آج ہم دیکھیں گے اس کے لیے آپ کو لینا ہے جسٹ گھر میں پڑے ہوئے جو کچن میں آپ آلو یوز کرتے ہیں کوئی بھی ایک میڈیم سائز کا آلو لے لیں اس کو آپ اچھے سے بواش کر کے ڈرٹ وغیرہ اس کے ریموف کر دیں اور اس کو چھلنے کے بعد آپ اچھے سے اس کو گریٹ کر لیں گریٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ تھوڑا سا اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیجئے جو بھی جیسے بھی آپ کنوینیٹ ہوتا ہے آلو جو ہے اس پوٹیٹر جوس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی قدردی نیچرل جو ہے وہ پراپرٹیز رکھی ہیں جو کہ سکن کو لائٹ کرتی ہیں ڈارک سپورٹس جوتے ہیں ان کو کم کرتی ہیں ملازمہ میں بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں چھائیاں پڑ جاتی ہیں وہ اس سے بہت کم ہوتی ہیں اس کو اس طرح کسی بھی صاف کپڑے کی حلپ سے اس کا جو جوس ہے وہ ہم نے ایکسٹرکٹ کر لینا ہے ہمیں آلو کا جو جوس ہے یا پانی ہے وہ چاہیے جو ہم نے جو اس کا گودہ ہے اس کو بے شک آپ رسکارٹ کر دیں پھینک دیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں اس جوس کو کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک طرف رکھ دینا ہے تھوڑی سی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے اس طرح سے پوٹیٹو سٹارچ وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا تو ہمارا جو اس ریمیڈی میں ہم کام کریں گے وہ اس سے سٹارچ کے ساتھ کریں گے یہی ہماری سکن کی الیسٹیسٹی کو بوسٹ کرے گا اور جتنے بھی نشانات ہیں ان کو کم کرے گا اور سکن کو بہت اچھا اور بہتر کنڈیشن میں لے کرائے گا سکن سیلز جو ہے ان کے ہیلتھے سے امپروو ہوگی تو ہمارا سکن کمپلیکشن بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا اوپر سے آپ نے پانی جو ہے وہ چھان لینا ہے اور جو سٹارچ ہے بچا ہوا اس کو آپ نے الیدہ کر لینا ہے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہنی ہنی آپ کو پتا ہے کہ کتنا سکن کے لیے بینیفیشل ہے نیچرلی اس میں سکن کو سوث کرنے کے بہت زیادہ اس میں جو ہے پراپرٹیز ہیں کلر کو صاف کرے گا سکن کو اچھا فریش کرے گا اور اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں لیمن آپ ہاف لیمن ایڈ کر لیں لیکن اگر آپ کو کوئی ایڈیشن ہے یا زیادہ دانے وغیرہ ہیں فیس پر تو آپ دو ڈراب بھی ڈال کر دال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ بھر کے بیسن اور بیسن جو ہے وہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے سکن سے جتنا بھی ایکسیس آئل ہے ان سامرز میں وہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری سکن بہت زیادہ آئیڈی سے ہو جاتی ہے اس کو ختم کرے گا اور کمپلیکشن کو بہتر کرے گا در سیل جو اوپر سمار سکن کے جو بھی در سکن ہوگی اس کو ریموف کر دے گا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یوگرڈ اور ان ساری چیزوں کو ہم ایک ٹھک سا پیسٹ بنا لیں گے اس پیسٹ کو آپ اس طرح سے اچھے سے بلینڈ کر لیں کسی برش کی ہلپ سے لیکن تھوڑا ٹھک رکھیں رنی نہ ہو بہت زیادہ اس کا ٹیکسچر اس طرح کہ اس سکن پر یہ اچھے سے اپلائی ہو جائے اور ٹھہ جائے سکن کے اوپر اس کو اس طرح کر رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے تو اتنی لیئر جو ہے وہ ٹھک نہیں بن پاتی جو پیک آپ کی سکن سے ڈیڈ سکن کو ریموف کرے گا داغ تھبے دور کرے گا سکن کمپلیکشن کو فیر کرے گا اور آپ اس کے بعد اپنے سکن کو بہت نرو ملائم اور شائنی فیل کریں گے یہ تھی جی آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی thank you